جی سکوائر پلس ایف سکوائر مائنس سی کی میں بات کر دیتا ہوں کیونکہ ریڈیس کی بات کریں کہ وہ پھر لیس دن زیرو نہیں بلکہ وہ ایمیجنری ہمیں کرنا پڑ جائے گا اس کو اس طرح سمجھو کہ اگر یہ پوری چیز جو ہے یہ اگر گریڈر دن زیرو ہے مطلب اگر یہ پوزیٹیو ہے تو ریڈیس بھی کیا ہوگا پوزیٹیو ہوگا تو آپ کا سرکل جو ہے وہ ریل ہے لیکن اگر یہ پوری چیز جی سکوائر پلس ایف سکوائر مائنس سی جو ہے یہ لیس دن زیرو ہے تو آپ کو پتا ہے روٹ کے اندر جب کوئی نیگٹیو نمبر آتا ہے تو ریڈیس کیا ہو جائے گا ایمیجنری ہو جائے گا آئیوٹا اس کے اندر آ جائے گا جب اس روٹ کے اندر کوئی بھی نیگٹیو نمبر پٹ کرو گے تو سکوائر روٹ آف نیگٹیو نمبر کیا ہوتا ہے ایمیجنری ہوتا ہے اب اگر آپ کا radius imaginary ہے اگر آپ کا radius imaginary ہے تو آپ اس circle کو draw نہیں کر سکتے تو اس circle کو آپ کیا بولو گے imaginary circle تو یہ دوسرا والا kill تھا یہ جو imaginary circle ہوگا اس کا radius imaginary ہوگا لیکن اس کا جو center ہے وہ تو real ہوگا center 2,3 کوئی بھی point ہوگا لیکن جو اس کا radius ہے وہ imaginary آ رہا ہوگا اس کو virtual circle بھی کہتے ہیں اور تیسرا کیس جو میں نے کل گلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر اس طرح آپ لکھو گے اگر g² پلس f² مائنس c یہ 0 کے برابر آ جائے تو اس والے سرکل کو آپ کیا بولتے ہو پوائنٹ سرکل کیونکہ جب ریڈیس 0 ہو گیا تو وہ سرکل بیسکلی ایک پوائنٹ بن جائے گا تو اس لئے ہم نے اس کو نام دیا ہے کہ وہ ایک پوائنٹ سرکل ہے تو یہ g² پلس f² مائنس c سے یاد رکھو ریڈیس سے یاد نہ رکھو کیونکہ ریڈیس less than 0 نہیں ہوگا یہ پوری چیز کبھی less than 0 نہیں ہو سکتی ہاں امیجنری ہو سکتی ہے لیکن less than 0 نہیں ہوگی تو اس حساب سے یاد رکھو تو آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ یہ پوری چیز greater than 0 یا less than 0 یا equal to 0 تو تینوں کے الگ الگ میں نے مطلب بنا دیئے کہ وہ کس سرکل کو represent کریں گے اگر ریڈیس کے ساتھ آیا تو وہ اس طرح دیں گے آپ کو کہ ریڈیس اگر positive ہے ٹھیک ہے تو آپ کا سرکل real ہے اگر ریڈیس imaginary ہے مطلب اس کے اندر آئیوٹا آ رہا ہے تو اس کا مطلب سرکل کو بھی آپ کیا بولوگے imaginary بولوگے اور اگر ریڈیس 0 ہے تو پھر آپ سرکل کو کیا بولوگے point circle تو یہ topic ہمارا رہ گیا تھا last class میں ہم نے ایک اور کوئی سوال ہے کسی کا imaginary circle ابھی میں نے بتایا ہے کہ وہ والا سرکل ہوگا جس کا radius imaginary آ رہا ہے یہ والی value اگر negative آ جائے گی مطلب less than 0 ہوگی تو root کے اندر negative number کا کیا مطلب ہے کہ radius آپ کا imaginary ہو گیا آئیوٹا کی form میں آ گیا اور اگر radius imaginary ہو گیا اس کا مطلب آپ کا سرکل imaginary ہے last class میں ہم نے چار case discuss کیے تھے different equations سی circle کی تو اسی کو میں continue کرتا ہوں دو case اور ہے وہ میں discuss کرنا چاہوں گا وہ بھی مجھے نظر آئے میں تم ان کو بھی discuss کر لیتا ہوں تو چار ہم نے discuss کر لیے تھے یہ وہی topic میں آپ کروا رہا ہوں چار کون سے discuss کیے تھے کہ اگر circle origin سے پاس کر رہا ہے circle کا center origin کے اوپر ہے circle کا center x-axis کے اوپر ہے یا circle کا center y-axis کے اوپر ہے یہ چار cases انہا discuss کیے تھے اب پانچوا case یہ ہے کہ circle touches x-axis کہ آپ کا circle x-axis کو touch کر رہا ہے اب اس کی equation کیا ہوگی تو یاد اکھنا touch کرنے کا مطلب یہ ہوگا میں درہا ایک ڈیاغرام بناتا ہوں یہ ایک circle ہے اگر آپ گوھر کرو تو یہ circle x-axis کو touch کر رہا ہے یہ بات تو ہمیں سمجھ آگئی ہے لیکن جب یہ touch کرے گا تو کچھ خاص values میں کیا فرق پڑے گا وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں آپ کو بتا ہے general form میں center کے coordinates کیا ہوتے ہیں minus g minus f اب یہ basic chapter 2 3 کا concept ہے کہ x value کس چیز کو represent کرتی ہے کہ point آپ کا y-axis سے کتنا دور ہے یہ پوری چیز یہ x value ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے پڑا تھا y value کیا ہوتی ہے کہ یہ point x-axis سے کتنا دور ہے یہ پوری y value ہوتی ہے تو اگر center کی coordinates minus g minus f تو یہ پوری value کیا ہو جائے گی minus g کے برابر اور یہ پوری value y کیا ہے یہاں پہ minus f کے برابر ہے اب یہ تک وہ ہی ہم نے 2-3 والا کام کیا ہے کہ x coordinate یہ پورا ہو جائے گا minus g اور y coordinate center کا یہ پورا کیا ہو جائے گا minus f ہو جائے گا اس سے نہیں گھبرانا کہ minus آ رہا ہے وہ f کی value بھی negative ہوگی وہ positive ہو جائے گی اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے general form میں minus g minus f ہوتا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو کہ radius center سے لے کے boundary تک کا distance ہوتا ہے یہ ہی ہوتا ہے center سے لے کے boundary تک کا تو یہاں پہ آپ observe کرو گے کہ اس circle کا radius ہے وہ basically کس کے برابر ہے minus f کے برابر آ رہا ہے کیونکہ minus f بھی یہ پورا distance ہے اور radius بھی پورا یہ distance ہے تو جب بھی circle touch کرتا ہے x axis کو تو اس میں radius جو ہے وہ کس کے برابر ہو جاتا ہے minus f کے برابر ہو جاتا ہے تو اسی کی چھوٹی سی derivation ہے وہ میں کروا دیتا ہوں تاکہ اگر exam میں آپ وہ equation بھول جاؤ تو derivation سے بھی equation نکال سکتے ہو کیسے radius یہاں پہ minus f کے برابر ہے radius کا formula ہوتا ہے g square f square minus c equal to minus f دونوں طرف squaring کرو یہاں سے root ہٹ جائے گا اور minus f کا square f square ہو جائے گا f square سے f square cancel c کی value نکالنا c کی value g square آ رہی ہوگی تو جو آپ کے پاس general form ہوتی ہے نا circle کی اس میں c کی جگہ آپ کیا put کر دو g square put کر دو تو آپ کے پاس equation کیا ہو جائے گی x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c آتا تھا c کی جگہ آپ نے کیا put کرنا ہے g square put کرنا ہے تو اب یہ جو equation ہے نا یہ equation represent کر رہی ہے اس circle کو جو touch کر رہا ہے x-axis کو ٹھیک ہے کوئی issue یہاں تک اب جو 6 case ہاں بولو نہیں میں نے بتایا تو یہ ڈیریویشن میں کروار ہو نا یہ first quadrant کے اندر ڈیریویشن ہے تو یہ دیکھنے میں آپ کو negative f لگ رہے لیکن سوال میں f کی value negative ہو گی تو negative f کیا ہو جائے گا positive کے برابر ہو جائے تو اسے گھر رہا ہوں ڈیریویشن فرس quadrant کے اندر تو اس لئے کیونکہ فرس quadrant کے اندر ہم اس لئے رکھتے ہیں کہ ہم آئلی آسانی ہوتی ہے ٹھیک تو یہ form آتی exam میں تو آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ یہ سرکل کی فرم جو ٹچ کر رہا ہوتا x سیکسس کو چار طریقے سے تجھ کر سکتا نا اس طرح نیچے سے تجھ سکتا اس طرح سکتا اس طرح یہاں پہ سکتا یہاں پہ سکتا تو چار میتھر لیکن میں سی وی میتھر کی بات کر رہا ہوتا اور ڈیریویشن میں ہم سیمپل سیدی کے لئے فرس سیمپل دے رہا سوال اس طرح کہ آپ کو بولا جائے سرکل ہے ٹھیک ہے جس سینٹر بول دیں 2 3 ہے اور وہ ٹچ کر رہا ہے x ایکس کو یہ سوال آجائے تو اب آپ کو پتہ سینٹر 2 3 ہے اور سرکل جو ہے آپ کا تو میں آپ لوگ بتا رہا تھا کہ ایک تو جنرل فارم میں آپ سے ایک ویشن پوچھ جا سکتی ہے یا وہ آپ کو سیمپل سیمپل سینٹر 2 3 ہے اور وہ ٹچ کر رہا ہے x ایکس کو تو ریڈیس اس کا کیا ہوگا جو y ہو جائے مطلب وہ ہی ہے کہ یہ پورا distance 2 کے برابر ہے یہ پورا distance 3 کے برابر ہے دکھنے میں نہیں لگا رہا لیکن ویسے تو یہ پورا distance 3 ہے تو یہ پر ریڈیس کیا ہو جائے گا 3 کے برابر ہو جائے گا تو آپ کیا یوز کروگے standard form یوز کر لینا simple آپ کو general form یوز کر نے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ میں نے بتایا تا standard form آپ اس کرے y x کو سیم وہی concept ڈیریویشن آپ لوگ کر لیں نا میں ڈیاغرام اس کی بنا دیتا ہوں کہ اگر وہ touch کرے گا y x کو ٹھیک ہے تو یہ سین ہو گا کی سین رہا آپ کا minus g minus f یہ پورا distance کیا ہوتا ہے minus g کے برابر ہوگا یہ پورا distance minus f کے برابر ہوگا تو آپ کو دکھنے میں لگ ریڈیس کیا ہوتا ہے سین سے لے کے باؤنڈ تک کا distance اور آپ کو ڈیارام میں لگ رہے کہ یہ پوری چیز ریڈیس کے برابر ہے تو اس والے case میں ریڈیس برابر ہو جائے گا minus g آپ پوری equal to zero یا تم لوگ ایک کام نہیں کر سکتے کہ microphone بہت بڑا کام دیا ہے تو یہ آپ کے پاس اگویشن ہے سرکل کی جو تس کر رہا ہوگا y x کو ٹھیک ہے اور اگر جنرل ویلیوز میں آئے تو آپ بتا سکتے ہو اگر آپ سرکل کا سینٹر دے 2 ریڈیس y کو ڈنیٹ تھا اس والے کیس میں ریڈیس کیا ہو جائے x کو ڈنیٹ ہو جائے گا یہ چھے کیسے میں نے ڈسکس کر لی ہیں یہاں کوئی سوال ہے تو پوچھ لو یہ ٹاپک جو ہے میں کروانے لگا ہوں یہ آپ کو پیرہ بولا ellipse یار ایک تو تم لوگ غلطی سے جوائن کرتے ہو پر سے ہر چیز آن کی ہوتی ہے ہوتی 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 سیکنڈ ہوتی سیکنڈ ہوتی ریکارڈنگ ہوگیا ریکارڈنگ سے کور لی نا دوبارہ سمجھاؤ گا ٹائم دوبارہ دائے ہو جائے گا اور یہ توپک یہ اگلے والے طوپک سے لیٹ نہیں تو اب جو میں بڑھا رہا پڑھ لہا تو آپ ریکارڈنگ سے دیکھ لگا مستانی ہوگا سر اگر تین پوائنٹ جی ہو اور ایکویشن فائنڈ کرنی تو کیسے کریں گے میں نے کل ٹوپک نہیں آپ لوگو نہیں بتایا تھا ام حوال ہوتے تھے تو آپ ان تین پوائنٹ کو سرکل کی ایکویشن میں پوٹ کرتے تھے تین ایکویشن وہاں سے بناتے تھے ان تین ایکویشن سے آپ جی ایکویشن کی ویلیو نکال کے سرکل کے اندر پوٹ کرتے تھے تو ایک تو لمبا والا میتھڈ یہ ہے جو آپ کے پاس تین پوائنٹ لکھے ہو اور آپ چار ایکویشن تو آپ اس کو بیک سولف کرو آپ پہلے پوائنٹ کو پک کرو اور پوٹ کرتے جاؤ 99% سوالوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے اوپشن دیتے ہیں جس میں پوٹ کرو تو وہ سیٹسفائی نہیں کر رہے ہوتے یار تم تین پوائنٹ آپ کے پاس گیون ہو آپ ایک پوائنٹ پک کرنا اس پوائنٹ کو آپ پوٹ کرتے جانا جو آپ کو سیٹسفائی نہیں کر رہا تو وہ تو ایکویشن آف سرکل ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ کو بتا اگر تین پوائنٹ سرکل کی ایکویشن کے اوپر کیونکہ جب باقی سارے کینسل ہو گئے تو اس کا مطلب ہو ہی ٹھیک ہو گا تو بی اگر سوال کر سکتے ہو اور اس کا ایکویشن معلوم کر اس طرح بھی ہو سکتا ہے جتنے میتھر ہے میں پہلی بات بتائی تھی ہر چپٹر کو میں ہنڈڈ پرسن آپ کو نہیں کروا رہا کیونکہ جب میں مصی کر رہا تو کچھ بات اس کے اندر بھی ڈسکس ہوں گی کتنی بات زہن میں نہیں ہوتی تو یہ اس ہی پوائنٹ تھا جو سوال کسی اور سوڑنٹ کا کہا تو میں یوٹیو پر دیمانس کر پورا دکھا یا تو یہاں پہ بتاؤ کلکولیٹر تو آپ دیکھ لو کلکولیٹر کی جو ویڈیو ہے میری چینل پہ پیلیس ہے ہاو تو یوز کلکولیٹر تو اس کے اندر بھی ویڈیو مل جائے گی آپ کو سرکل والے چیپٹر اگر آپ پیلیلیس میں جاؤ گے تو اینڈ پہ آپ پانچ شی ویڈیوز ملیں گی ایک اور ٹاپک ہے یہ ٹاپک ہے یہ ایلپس پیرابولا ہائپربولا سرکل سب میں کامی ہوتا اور ایون سٹریٹ لائن میں بھی چیز تھی تھی نام دے رہو میں لیکن کوئی ایسا تھی نہیں ہے مطلب ایسے بھی آپ یاد کر سکتے اس کو ٹاپک ہوتا ہے کہ پوائنٹ کہا اسی طرح ہائپربولا ہو گیا اس میں یہ اباب بلو کا سین نہیں ہوتا اس میں سین ہوتا ہے انسائیڈ آؤٹسائیڈ کا کہ پوائنٹ سرکل کے انسائیڈ لائے کر رہا ہے سرکل اور الیپس کی میں بات کر رہا ہوں ہائپربولا پیرابولا کو فلال نکال دو سرکل اور الیپس میتھڈ آپ نے بس پوائنٹ پوٹ کرنا ہوتا سرکل کی ایکویشن کے اندر سرکل کی ایکویشن ہے جنرل فرم میں کوئی بھی گیویشن ٹھیک ہے اور ایک پوائنٹ گیویشن ہے ایکس وائی 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 تو آپ کیا کرنا ایکویشن میں جہاں پہ آپ کو ایکس نظر آرہ ہے اس آپ نے پوٹ کیا یہ ہو گیا ایکس وائی 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 پلس ٹو ایکس وائی وائی پلس سرکل کی ایکس وائی کی جگہ آپ نے مطلب پوائنٹ کے کوڈنیٹس پوٹ کر دی تین کیس بنیں گے اگر ریزلٹ جو ہے وہ گریٹر دن زیرو ہے اگر ریزلٹ ایکول ٹو ہے اگر ریزلٹ لیس دن زیرو ہے تو تینوں کے مطلب کیا ہوں گے اگر گریٹر دن زیرو آرہا ہے اس کا مطلب آوٹ سائیڈ مطلب وہ پوائنٹ سرکل کے آوٹ سائیڈ لائے کر رہا رہا اس کا مطلب وہ پوائنٹ سرکل کے اوپر لائے کر رہا ہے سوال بھی آتے ایون سیون پوائنٹ ون کا کوشن نمبر نائن ٹین ہے کچھ دیکھ لینا اس میں ہی کام کر رہے ہو سمبل پوائنٹ پوائنٹ کرنا ہوتا ہے کہ نیگٹیو آرہ ہے آرہ 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 اگر بلکل ایکول تو زیرو ہو جائے تو اس کا مطلب وہ پوائنٹ سرکل کے اوپر لائے کر رہے ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ اور تھیورم وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سرکل گیوئے رہنا میں آپ کو تینجن کا کونس بتایا تھا تو اسی کو میں دوبارہ ڈسکس کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس سرکل کے اوپر سرکل کے اوپر نہیں اگر سرکل کے آؤٹسائیڈ ایک پوائنٹ ہے ٹھیک ہے consider کر لو ایک سرکل ہے اور اس کے آؤٹسائیڈ ایک پوائنٹ ہے تو یہاں دکھنا اگر کوئی بھی پوائنٹ آؤٹسائیڈ ہے تو اسے دو ٹینجن آپ کر سکتے ہو ایک ٹینجن لیٹ کر لو اس طرح ہو گیا اور ایک ٹینجن آپ کا اس طرح ہو گیا تو کوئی بھی اگر پوائنٹ سرکل کے آؤٹسائیڈ لائے کر رہے تو آپ کوئی بھی دو ٹینجن ڈراؤ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور دونوں ٹینجن آپ اپس میں ایک ایک ٹوپک اگلا ہی ہوگا جس میں ہم ٹینجن کی لیندھ نکال لیں تو اس پوائنٹ سے جب دو جو ٹینجن آپ نے ڈراؤ کی ہے وہ دونوں لینس میں ہوں گے آپ اس میں ایک ہو گے تو دو بات ہم نے ڈسکس کی ہیں اگر پوائنٹ اگر آؤٹسائیڈ لائے کر رہے اگر پوائنٹ جو ہے وہ سرکل کے اوپر لائے کر رہے تو پھر ایک ہی بنا سکتے ہو لائٹ کل لائے پوائنٹ ہے سرکل کے اوپر لائے کر رہے تو اس والے پوائنٹ سے ایک ہی ٹینجن بنا سکتے ہو اس کے لاوہ تو اگر کوئی پوائنٹ سرکل کے اوپر ہے تو اس سے آپ ایک ہی ٹینجن دعا کر سکتے اور تیسرا والا کیس ہے کہ اگر پوائنٹ سرکل کے انسائی تو پھر آپ تینجن بنائیں نہیں سکتے پوسیبل نہیں ہے اگر پوائنٹ انسائی ہے تو میں کیسے تینجن بنائوں کا مطلب سنس نہیں بننی تینجن بنائیں نہیں سکتا تو اب اس بات کو لکھوا دیتا آپ کو تاکہ پوائنٹ کی سرکل یاد رہے آپ کو سکتا 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 جائے ہا کار بھی بن جائے ہر چیز بن جائے گی لیکن ٹینجن نہیں بنائے آؤٹسائید 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 پروپر انگریزی نہیں لکھوارا آپ لوگ کو نوٹ سکتے ہو اور آگے میں یہ بھی لکھوار ہوں کہ دونوں ٹینجن لیندھ میں اگر کوئی پوائنٹ انسائید ہے کوئی ٹینجن نہیں ہوگا اور اگر وہ پوائنٹ آن دہ ہے تو اس پوائنٹ سے ایک ہی ٹینجن بنا سکتے ہو